ٹائمز ٹوڈے ہر خبر پہنچائے آپ کا یہ ہے ٹائمز ٹوڈے نیٹ ور ناظرین آدھا پیش ہے ٹائمز ٹوڈے خبر ناما نظر دالتے ہیں سخیوں پر حاجیوں کے بیسوے خافلے کی آمد حج کمیٹی چیئرمن محمد مسیلہ خان اور حج کمیٹی رکن ابو طلح آمجت نے کیا استقبال شہر حدرباد میں گنیش دہوار کے پورا ملین خات پر پولس کمیشنر نے شہریوں کی کی ستائش تاؤن کرنے پر مختلف محکومہ چاد اور عوام سے کیا اظہار تشکر اور ریاست تمیل نادو کے بلو پورا میں پندرہ پیٹ سے گری کار چار افراد حلاق دو سے زائد ہوئے زخمی اب خبریں تفصیل سے فریضہ حج کی ادایی کے بعد حاجیوں کی واپسی کا آغاز ہو چکا ہے جمعہ کے روز تمیل نادو اور آندر پردش کے حاجیوں پر مشتمل بیس با خافلہ شمشباد ائرپورٹ پہنچا تیسد آندر پردش اور تمیل نادو کے حجاج اکرام فریضہ حج کی ادایی کی کے بعد جمعہ کے روز شمشباد ائرپورٹ پہنچے جہاں پر حج کمیٹی چیئرمن محمد مسیلہ خان اور حج کمیٹی رکن ابو طلحہ امجد نے ان حجات کا استقبال کیا حج ٹرمینل میں حج کمیٹی کا دفتر خائم کرتے ہوئے حاجیوں کے واپسی کے لئے انتظامات اور ان کی مطالقہ ریاستوں کو روانگی کی نگرانی کی جا رہی ہے اور مریضوں کو طبی خدمات فراہم کرنے کے لئے اسرہ اسپطال کا طبی املا بھی طلب کیا گیا ہے جبکہ نوٹوں کی تبدیل کی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں آپ کو بتا دیں حج کمیٹی تلنگانہ کی جانب سے نماز کی ادایی کی انتظامات بھی کیے گئے ہیں جبکہ تمیل نادو روانہ ہونے والے آزمین کو کام کی سہولیات اور پارکنگ سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں حج کمیٹی چیئرمن محمد مسیلہ خان کے مطابق پندرہ ستمبر کو حاجیوں کا آخری خافلہ حدراباد پہنچ جائے گا لبیك لا شريك لک لبیك ان الحمد والنعمة لک والملك لا شريك لک لبیك اللهم لبیك لبیك لا شريك لک لبیك لبیك اللهم لبیك لبیك لا شريك لک لبیك ان الحمد والنعمة لک والملك لا شريك لک لبیك اللهم لبیك لبیك لا شريك لک لبیك ان الحمد والنعمة لک والملك لا شريك لک لبیك اللہم لبیك لبیك لا شريك لک لبیك ان الحمد والنعمة لک والملك لبایک لا شريک لک لبایک إن الحمد والنعمة لک والمولک لبایک اللہم لبایک لبایک لا شريک لک لبایک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیت اللہم لبیت لبیت لا شریک لک لبیت ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک بودھر لکنی اسمبلی شکیل آمین نے بی جے پی میں شامل ہونے کی اطلاعات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے بی جے پی ایم پی دھرمپوری ارون سے ملاخات کی ہے لیکن بی جے پی میں شامل ہونے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے گزشتہ روز بودھن کے ٹی آر ایس ایم لے آمیر شکیل نے نظام باد رکنے پارلیمان ارون دھرمپوری سے ملاخات کی تھی جس کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر یہ اطلاعات گشت کر رہی تھی کہ کابینا میں جگہ نہ دینے پر ٹی آر ایس حکومت سے ناراض رکنے اسمبلی بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں ان افواہوں اور اطلاعات پر آمیر شکیل نے سخت رد عمل جتایا ہے اور کہا ہے کہ وہ تاہیات ٹی آر ایس پارٹی کے لیے کام کریں گے اور ان کا بی جے پی میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے آج صبح سے جو شوشل میڈیا میں ٹی وی میں نیوز ویرل ہو رہی کی شکیل آمیر سب بی جے پی میں جائن ہو رہے بلکے اس کی سراسر جو ہے یہ غلط نیوز ہے اور اس طریقے کی نیوزیں داننا یہ بہت ہی غلط بات ہے نہ میں بی جے پی میں جائن ہو رہوں نہ میری ایسی سونچ ہے کہ میں بی جے پی میں جائن ہوں نہ اس بارے میں ڈسکرشن چلا کوئی بھی پارٹی میں جائن ہونے کا سوال ہی نہیں ہے چاہے بی جے پی رہن دیجئے کانگریس رہنے دیجئے یا کوئی اور پارٹی رہنے دیجئے بارہ سال سے مسلسل آج ٹی آر ایس کے ساتھ کیسی آر صاحب کی خیادت میں کام کرنے کا موقع ملا اور الحمدللہ ان کی مدد سے اور مہربانی سے دو بار تین بار ٹکٹ دیئے دو بار ایمیلے بنے عوام کی خدمت کر رہے ایک اخلیتی دوست ہے کیسی آر کیسی آر کے چھانے والے ہیں کیونکہ کیسی آر ایک مسلم دوست ہے اور ہمیشہ زندگی بھر کیسی آر صاحب کے ساتھ ہماری زندگی انشاءاللہ گزریں گی آگے بھی جو ہے انہی کے ساتھ کام کریں گے یہ تمام جو ہے باتیں غلط ہیں اور جو کابینا میں سیٹ نہیں دیئے بولکہ ناراض ہے بولکہ جو چل رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جب وقت آئے گا انشاءاللہ جب اللہ وقت لے کے آئے گا ضرور کابینا میں بھی موقع مل جائے گا اور کیسی آر صاحب پہ بھی میرے کو پورا بھروسہ ہے کہ جیسے ہی جو ہے وقت کے حساب سے جو چیز کرنا ہے ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے اور وہ میرے ساتھ ضرور انصاف کریں گے ایسی کوئی ناراضگی میری پارٹی کے ساتھ نہیں ہے نہ ٹی آر ایس پارٹی سے ہے نہ کیسی آر صاحب سے ہے یہ سب غلط افوائیں جو پھیلا رہے ہیں یہ بلکل بے بنیاد ہے اور غلط ہے اور میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طریقے کیا ریاستی وزیر سہت ایٹیلا راجندر نے پیدا پلی میں سرکاری اسپتال کی تعمیر کیلئے سنگے بنیاد رکھا ای راجندر کا کہنا ہے کہ ٹی آر ایس حکومت گودہ وری کھنی میں میڈیکل کالج خیام کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے اس موقع پر وزیر سہت نے کہا کہ ریاست میں ڈینگو کا کوئی اثر نہیں ہے مگر ملیریا اور ٹائی فورڈ جیسے امراض پھیلے ہوئے ہیں انہوں نے پچاس بستروں پر مشتمل اسپتال کا سنگے بنیاد رکھا ڈاکٹروں کو بہتر طبی سہوریت فراہم کرنے کی ہدایت بھی چاری کی عدویات کی کمی کی اطلاعات کی تردید کرتے ہوئے یہ راجندر نکاح کے ریاست میں عدویات کی کوئی خلط نہیں ہے شہریوں کی جانب سے کیے گئے تاؤن کی ستائش کی ہے انجانی کمار نے شہر حدرباد کی گنگا جمنی تہذیب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں گزشتہ پندرہ دنوں سے مختلف مذہبی تہواروں کا سلسلہ جاری رہا اور اس موقع پر پولیس کی جانب سے تمام تر انتظامات کیے گئے سی پی نے بتایا کہ جمعے کی صبح دس روزہ گنیش تہوار کا انہ خواب بھی پر آمن رہا انہوں نے مختلف محکومتشات اور پبلک کے تاؤن پر خوشی کا اظہار کیا اور وولنٹیرز پولیس اہلکاروں سمیز شہریوں کے تاؤن پر بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے ہیدراباد شہر ہندوستان کا ایک کلچرل کیاپٹل کی طرح سے امرج ہو رہا ہے پچھلے پندرہ دنوں میں ایک طرف سکھ ریلیجن کا بہت بڑا فسٹیویل مہا پرکاش پورا بیاترا جو گروہ نانک دیو جی کے برث اینیورسری کے لیے منایا گیا وہ ایک بہت بڑا بندوست رہا اس کے بعد ہمارے مسلم بھائیوں نے جو محرم کا ماتم کیا اس میں بھی ہم لوگ شریک ہوئے اور سٹی پولیس کے طرف سے سبھی بندوست کیے گئے اور اب آج صبح گنیش نمجنم کا مہا یکنم کمپلیٹ ہوا جو کی پچھلے دس دنوں سے چل رہا تھا اور ہمارے کلکولیشن کے مطابق لگ بھگ 22,000 سے زیادہ آئیڈلز کے ول ٹینک بند کے پاس نمجنم ہوا پچھلے ایک مہینے سے زیادہ ہر ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوڈینیشن میٹنگ ریویو میٹنگ اور سب سے بڑی بات ہے پبلک کورپریشن اس کے ساتھ ہم لوگ ہر روز آگے بڑھ رہے تھے اس بار گنیش کا سب سے بڑا نیا چیز گہ رہا کہ پبلک کورپریشن اتنا بہتر آج کے پہلے شاید کبھی نہیں تھا دس ہزار لوگوں سے زیادہ اپنے آپ کو گنیش وولینٹیرز کے روپ میں ریجسٹر کرائے اور ایک پولیس آفیسر کی طرح تین شفٹ میں وہ لوگ ڈیوٹی کیے پلاننگ کے سٹیج سے اس کے بعد انسٹالیشن کے سٹیج سے پھر پروسیشن جب شروع ہوا اور لاسٹ میں نمجنم ہر سمئے ہاں میں ہاتھ ملا کر ہمارے کانسٹیبل آفیسرز اور وولینٹیرز سب کام کیے اس موقع پہ میں سب کو اور سب سے پہلے ہیدر آباد کے کمیونٹی سبھی سٹیجنز کو بہت بہت تہہی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سبھی ونگ ٹرافک لاؤ این آرڈر سپیشل برانچ سٹی سیکیورٹی ونگ ٹاسک پورٹس سبھی آفیسر نے بہت محنت کیا اور ہم لوگ سب ان کو بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں زیلے جگتیال میں کسانوں اور مخامی عوام نے ریاستی وزراء کا گھیراؤ کیا اور احتجاجی افراد نے وزراء کے خافلے کو روک کر سڑک پر احتجاج بھی کیا پیاریس حکومت کی جانب سے دے ہی علاقوں کی ترخی کیلئے شروع کیے گئے تیس روزہ پلان پروگرام کے تحت جگتیال کے ہی مت رو پیٹ جا رہے وزیر ای دیا کر رہا ہو اور کے ایشور کو عوام کی ناراضگی کا سامنا رہا عوام بشمل کسانوں نے ان مزراء کے دورے کے موقع پر احتجاج کیا اور ان کو درپیش مسائل اٹھائے عوام کا کہنا ہے کہ رامنگر کے چار گاؤں میں پینے کا پانی محصر نہیں ہے کسانوں نے آبی سربراہی اور کاشت کے لیے پانی چھوڑنے کا اور کنڈا گٹو متاثرین سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے پولیس کی جانب سے احتجاجیوں کو سمجھانے کے بعد مزراء کو وہاں سے روانہ کیا گیا بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو نے ریاست آندھر پردیش کے وزیر اعلی جگن موہن رڈی سے ملاحات کی انہوں نے راج بھون پہنچ کر گورنر بشوہ بھوشن ہری چندن سے بھی ملاحات کی بیڈبلی ایف مخابلوں میں شاندار مظاہرہ کرنے والی کھلاڑی پی وی سندھو کو جگن موہن رڈی نے تہنیت پیش کرتے ہوئے تلائی تمغہ جیتنے پر مبارک بات بھی پیش کی امروطی میں ہوئی اس ملاحات کے دوران جگن نے سندھو کو مومنٹو بھی پیش کیا دیاستی وزران نے بھی اس موقع پر شرکت کی آپ کو بتا دیں حکومت آندھر پردیش نے ویشا کا پٹنم میں پیڈمنٹن اکیڈمی کے خیام کے لیے سندھو کو پانچ اکر ارازی پراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے دہلی حکومت نے ملک کے دارال حکومت میں آلودگی میں اضافے کے پیش نظر چار سے پندرہ نویمبر تک گاڑیوں کے لیے تاخت جوپت سکیم نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے دہلی کے وزیراعلا اروند کیشری وال نے دہلی میں بڑتی فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے منصوبے سے واقف کروایا آپ کو بتا دیں نویمبر کے مہینے میں پنچاب اور شمالی ہند کی کچھ ریاستوں میں دھان کی پسل کی کٹائی کے بعد بھوسے کو جلایا جاتا ہے جس سے فضائی آلودگی میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوتا ہے اروند کیشری وال نے بتایا کہ بھوسے کو جلانے سے دہلی میں آلودگی بڑھ جاتی ہے اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے چار تا پندرہ نویمبر تک گاڑیوں کے لیے تاکھ جپت سکیم نافس کی جائے گی سیون پوائنٹ ایکشن پلان بنایا ہے جس کو ہم لوگ پرالی پردوشن ایکشن پلان بول رہے ہیں پرالی کے پردوشن سے نپٹنے کے لیے سیون پوائنٹ ایکشن پلان ہے سب سے پہلا اس میں کامپوننٹ ہے چار نویمبر سے پندرہ نویمبر کے بیچ میں دلی میں آڈیون لاغو کیا جائے گا چار نویمبر سے دو اور تین کو سیٹڈے سنڈے چار نویمبر سے پندرہ نویمبر کے بیچ میں آڈیون لاغو کیا جائے گا آڈیون کے بارے میں جو سٹڈیز ہوئی ہیں وہ یہ دکھاتی ہیں کہ لگ بگ دس سے تیرہ پرسنٹ کانگریس کے سینئر رہنما کپل سیبل نے وزیراعظم نرندر موڈی کی جانب سے سو دنوں میں عظم اور ترخی کا ٹریلر دکھا دینے اور پورے فلم ابھی باقی ہے کے ریمار پر اپنے ردعمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں باقی کے فلم نہیں دیکھنی ہے وازلے کے نرندر موڈی نے سو دن میں ترخی کا ٹریلر فلم ابھی باقی ہے کا بیان جھار کھنڈ میں دیا ہے اور پہلے کے مخابلے تیز رفتاری سے کام کرنے کا دعویٰ کیا ہے ملکی میشیت میں گراوٹ پر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے انڈی اے حکومت کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے کانگریس کے سینئر رہنما کپلسیبل نے ٹویٹر کے ذریعے موڈی کے مذکورہ بیان پر تنس کیا ہے اور ٹویٹر پر لکھا ہے کہ وہ موڈی حکومت سے اور چھوٹ سنن نہیں چاہتے انہوں نے پانچ پیسد جی ڈی پی آٹو موبائل شعبے میں گراوٹ جی ایس ٹی سرمایہ کاری اور بے روزگاری کا پیسد ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہمیں باقی کی فلم نہیں دیکھنی ہے ریاست تمیلاڈو کے ویلو پورم میں ایک کار کے فلائی اوور سے گر جانے کا واقعہ پیش آیا ہے اس حادثے میں چار افراد ہلاک ہوئے ہیں اور دو سے زائد افراد زخمی بتائے گئے ہیں جمعہ کے روز ویلو پورم کے کلاک روچی کے خریب ایس ہیو وی گاڑی کا ٹائر پھٹ جانے کے بعد گاڑی فلائی اوور سے نیچے گر پڑی جس کے نتیجے میں چار افراد نے دم توڑ دیا اور دو افراد کو شدید چوٹے آئی حادثے کی اطلاع ملنے پر پہنچی پولس نے زخمیوں کو اسپتال منتخل کرتے ہوئے واقعے کی چھانبین کا آغاز کیا ہے مدیو پردیش کے بھوپال میں گنیش نیمرجن کے دوران کشتی الڑ جانے سے دس سے زائد افراد حلاق ہو گئے ہیں جبکہ دیگر افراد کو بچا لیا گیا ہے بھوپال کے کھٹلا پورا گھاٹ میں پیش آئے اس افسوسناک واقعے میں سولہ افراد کو لے جانے والی ایک کشتی اچانک ڈوب گئی جس کے بعد دس سے زائد افراد کی موت ہو گئی جبکہ دیگر افراد کو بچا لیا گیا مدیو پردیش کے وزیر اعلیٰ نے اس واقعے پر صدمے کا اظہار کیا ہے اور حادثے کی مکمل تحقیخات کا حکم بھی جاری کیا ہے حکومت کی جانب سے حادثے میں جہاں بحق ہونے والے افراد کے اہل خانہ کو گیارہ لاکھ روپیہ معاوضہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے بہت درباک بھون گھٹنا ہے اور پوری افسانیاں تھی لیکن دو ناؤ ایک ساتھ تھی بتایا ہے ہماری پاچھت جی کھڑی ہے چھتر کی مینہ یاد ہو جی اور سالے چال بجے کے آس پاس کہ یہ گھٹنا ہے ابھی پندہ منٹ پہلے مجھے فون آیا کہ اس طرح کوئی آسا ہو گیا تو پوچھا کہ یہ بی ایچ ایل سی سیکٹر ہنڈیڈ کوارٹرز کے سب ہی ینگ لوگ ہیں یارہ گیارہ ایک پوری گھڑنے سے سو سمیتی تھی اور وہ سرشن کرنے آئے کبھی بڑی مورتی تھی مورتی کے ساتھ وہ لوگ ایک دن سے جیسی مورتی کو انہوں نے سرایا ہوگا جیسا بتایا پر سرشن نے وہ ناؤ ٹیلٹ ہو گئی ہے اس میں گیارہ لوگ اس حادثے کے سکار ہوئے مجھے بتایا گیا ہے کہ چار لاکھ پتیک پریوار کو پتیک ویکتی کو دی جانے کی بات کلیکٹ صاحب نے کہی ہے باقی سب بھی ان کا انتجام ہوگا اور باقی سب اس کی جانچ ہوگا ریاست اتر پردیش کے صدھارت نگر میں پولیس کی جانب سے ایک شخص کو بری طرح سے پیٹنے اور سڑک پہ گھسیٹنے کا ویڈیو منظر عام پر آیا ہے مسکورہ ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد اتر پردیش پولیس نے اس شخص کی پیٹائی کرنے والے پولیس وزداروں کو معتل کر دیا ہے اور چانبین کرنے کی بات کہی ہے اس طرح بے رحمی سے مارے جانے کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا ہے تاہم افتتائی تحقیخات بتاتی ہیں کہ ٹرافک خان ان کی خلاف ورزی کرنے پر پولیس اہلکاروں نے اس شخص کو بے رحمی سے مارا اور پیٹا ہے مارا اور پیٹا ہے اتر پردیش کے فیروز آباد میں حکومت کی جانب سے چلائش آنے والے ایک کالج میں طلبہ کے برخہ یا ہجاب پہن کر آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے ذرائع کے مطابق طلبہ کے دو گرہوں کے بیچ تصادم کے بعد کالج میں برخہ یا ہجاب پہن کر آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور برخہ پہن کر آنے والی طالبات کو کالج میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے تصادم کے واقعے میں باہر کے افراد ملاویس ہونے کا خشہ ہے اور کیمپس کے اندر کشیدگی کے پیشی ریزر ڈریس کورٹ کو دوبارہ نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کس طرح کی انٹری ہے لیکن آئی یہ نیم پرانہ ہے کہ لڑکے کو یونیفارم میں آنا ہے اور پرچے پتر میں آنا ہے چونکہ ابھی ایڈمیشنز چل رہتے اس لیے اس میں اس کا سختی سے پالن نہیں کیا جا رہا تھا اب ایڈمیشن پروسس برا ہو گیا ہے اس لیے اپنے گیارہ تاریخ کے باہر سے بینا پرچے پتر اور بینا یونیفارم کے پرویش بند کر دیا ہے کچھ چاترہ ہیں موہ پہ برکہ بغیرہ کو لگا کے آرہیں تھی کیا ان کے لیے بھی کچھ پاوندیاں تھی برکہ ڈریس کے انترگت نہیں آتا ڈریس میں جو کالیج کے دوارہ ایڈریس ہے اسی کی انمتی دیں جائے گی آپ ابھی اندر انٹری کرنے گئی تو کیا وہ لگا آپ نے سونے کے برکہ لاؤں نہیں ہے کیوں آپ نے پوچھا نہیں بس نہیں ہے اللہ وہ باہر اتاریے باہر اس پرینڈ ہے وہاں پر اتاریوں کے اندر انٹری کریں گے خبروں کے اختیتام سے خبل دوبارہ ایک نظر سرخیوں پر حاجیوں کے بیسوے خافلے قیامت حج کمیٹی چیئرمن محمد مسی اللہ خان اور حج کمیٹی رکن ابو تلہ حامجت نے کیا استقبال شہر حدرباد میں گنیش دہوار کے پورا ملین خات پر پولس کمیشنر نے شہریوں کی کی ستائش تاؤن کرنے پر مختلف محکومہ جات اور عوام سے کیا اظہار تشکر اور ریاست تمیل نادو کے بلو پورم میں پندرہ پیٹ سے گری کار چار افراد حالات دو سے زائد ہوئے زخمی ٹائم سٹوڈے خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ